ملک میں کرونا وائرس کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد بڑھ کر ایک ہزار ہو گئی جبکہ درجلوں مشتبہ مریض بھی سامنے آئے ہیں وفاقی حکومت کی جانب سے جاری کردہ داد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کرونا وائرس کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد ایک ہزار ہو گئی سندھ میں چار سو تیرہ پنجاب میں دو سو چھانوے بلوچستان میں ایک سو پندرہ گلگت بلدستان میں اکاسی خیبر پختونخواہ میں اٹھتر جبکہ سام آباد میں پندرہ اور ازاد کشمیر میں ایک مریض ہے وزیر آزم عمران خان نے کہا آئے کہ خوف اور گبراہت سے فیصلوں کے نتائج درست نہیں ہوتے اسلام آباد میں پارلمانی رہنماؤں کے اجلاس کے دوران وزیر آزم نے کہا کہ پندرہ جنوری کو کرونا سے متعلق پہلا اجلاس کیا کرونا وائرس سے متعلق چین سے رابطے میں رہے چین میں پاکستانی طلبہ فسے ہوئے تھے پاکستانی طلبہ کو چین میں رکھنے کا مشکل فیصلہ کیا قومی اسمبلی میں قائدہ حضب اختلاف شہباز شریف پہ کہنا ہے کہ ہم نے سیاست اور سیاسی مفادات کو اس وقت ترجیح نہیں دینی بلکہ اس وقت ہمارا اصل مقصد اپنی قوم کی بقا کی جنگ ہے پارلمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مسلم بیگنون کے صدر شہباز شریف نے کہا کہ کرونا وائرس نے پوری دنیا کو ہلاک کر کے رکھ دیا ہے قیمتی جانوں کا زیاہ ہو رہا ہے سو ارب سے زیادہ آبادی اپنے گھروں میں بند ہے معیشت کی تباہی کرونا سے بھی بڑا خطرہ بند کے ظاہر ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ صورتحال کے پیش نظر قوم کو مسیحاؤں کی ضرورت ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے اپنی ٹوئیٹ میں کہا کہ اس وقت کرونا کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے بلاول بھٹو نے ٹوئیٹر پر ایک لنک بھی شیئر کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر یہاں اپلائے کریں کیونکہ مسیحاؤں کی ضرورت ہے انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں تین روپے کے اضافے کے بعد ڈالر ایک سو باسٹ روپے کی سطح پر آ گیا چین سے دنیا بھر میں پھیلنے والی وابا کرونا نے جہاں آلمی معیشت کو تباہ کر دیا وہی اس کی اثرات پاکستان کی معیشت پر بھی آنا شروع ہو گئے ہیں اور آج روپے کی قدر میں مزید کمی دیکھنے میں آئی چین اور امریکہ کے بعد اب پاکستانی حکومت نے بھی کرونا وائرس سے شدید طور پر متاثرہ افراد کے علاج کے لیے اس بیماری کووڈ نائنٹین سے صحتیاب ہو جانے والے افراد کا بلڈ پلازما استعمال کرنے پر مشاورت شروع کر دی ہے اور کرونا وائرس کے بھڑتے خطرے کے پیش نظر ازاد کشمیر کے تعلیمی داروں کی تاتلات میں 31 مئی تک توسی کر دی گئی ہے وزیراعظم ازاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر کی ہدایت پر کرونا کی وبا کے پیش نظر محکمہ تعلیم نے تمام تعلیمی داروں کی چھٹیوں میں 31 مئی تک توسی کر دی ہے ایوٹ ٹی وی سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایوٹ ٹی وی یا وزید کریں ہماری ویب سائٹ www.ayouth.tv